ٹول باکس میں ہمارے تیسر گروپ کا تیسرا ٹول ہمارے پاس اریزر ٹول ہے اس کو سمجھنے کے لیے ورکنگ ایریا کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں شیپش یہاں بڑا کر لیتے ہیں اریزر ٹول اس کے نام سے ظاہر ہے اریز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اریز کیا سواری جو ایریا ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو ہی ہم اریز کر سکتے ہیں دوسری ایریا کو ہم اریز نہیں کر سکتے اریز کیا اس نے بیس میں کیونکہ اریز کیا ہے اس لیے یہ دو الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا کنٹرول زٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کریں گے دوبارہ سے اریز کریں گے اب یہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا بلکہ یہاں صرف ایک لائن کا اریز نے اریز کر دیا ہے اریزر ٹول کو ڈبل کلک کر کے اس کی وٹھ کو ہم بڑھا سکتے ہیں جتنا بھی ہم بڑھانا چاہئے اب دیکھیں کہ اب اگر اریز کریں گے تو یہ اس طریقے سے اریز کریں گا آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹول کا کام آپ کسی دوسرے ٹول سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایفیکٹ آپ کو دوسرے ٹول کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے یہ ہمارا اریزر ٹول ہے ضروری ہے کہ سیلیکٹ کریں اس اوپجیکٹ کو جس پہ آپ نے اریزر ٹول اپلائی کرنا ہے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم اریز کرتے ہیں وہ دو حصوں میں بھی وہ اوپجیکٹ تقسیم ہو سکتا ہے اور پھر ہر حصے کو ہم الگ سے اس کے اندر کلر فیل کر سکتے ہیں اس کو الگ سٹروک دے سکتے ہیں اس پہ الگ افیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک ہی سکیر شیف تھی لیکن اریزر ٹول سے اس کو الگ حصوں میں کر دیا تو ہم اس کے سٹروک اور فیلڈ ایریے دونوں کو اب الگ سے اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں